رمضان کے مہینے میں بھارتی مسلمانوں نے اسلام چھوڑ اپنا ہے ہندو درم دیکھ کر سارے اسلامی دیل بڑا پٹ ہے رمضان میں بجا کیا بور ہے یار اب یہ تو اس کے بارے میں مجھے بھی نہیں ایڈیا ہے سر ٹائٹل اب یہ تو واج کریں گے تب بھی اس کے بارے میں ہم بھی کچھ کہہ بارے ہیں تو جلدی سے پہلے واج کر لیتے دنیا بھر سے سناتن دھرم کی ساری خبروں سے رہنا چاہتے ہیں اپ ڈیٹ تو سبسکرائب کریں یہ وہ لوگ ہیں جو کی اب فلحال ہندو دھرم کو اپنا چکے ہیں چھوٹے چھوٹے بچے اور پھلائیں پہ شامل ہیں ایک ہی پریبار میں تقریباً تیرہ لوگوں نے موسلم دھرم سے ہندو دھرم کو اپنا چکے ہیں انہوں نے بولا رہوزے کا مشکل ہے پچھلی سرکاروں میں دھرمانتران دو طرفہ ہوا کرتے تھے ایک طرف جہاں عشاء مشنریوں کو ویدیشوں سے فنڈنگ آتی تھی تو وہیں عرب دیش مسلموں کو بھی فنڈ کیا کرتے تھے کہ جتنا زیادہ دھرمانتران کراؤ گے اتنا زیادہ پیسہ تمہیں دیا جائے گا گجوہ ہند کا میب بھی تیار ہو گیا تھا پی فائی جیسی پارٹیاں یہ خسم خوا چکی تھی کہ دو ہزار پچاس تک بھارت کو اسلامی راشت بنانا ہے جس طریقے سے نرسی کو بوائکوٹ کیا تھا اگر یہ لوگ آپ کے گھر میں اور دکان میں رام مندر کے لیے پیسے مانگنے کے لیے آئے ایک پیسے بھی مت دیجئے وہ بات الگ ہے کہ اس کے لیے قدم ابھی بھی رکے نہیں ہیں ابھی بھی پریاض چلنا ہے بھارت کو گزوائے ہند بنانے لیکن ایک داؤں الٹا پڑ رہا ہے مسلموں کے لیے یہ کی ابھی حال ہی میں آئی ایک ریپورٹ نے بتایا جو کی پیوٹ سرچ سنٹر کے ساتھ آئی اس نے بتایا ہے کہ 23 فیصدی یوہ اسلام میں ایسے ہیں جو اپنے آپ کو مسلم کہنے سے قطراتے ہیں اپنے آپ کو مسلم نہیں بتانا چاہتے ہیں اور کئی ریپورٹس میں یہ تو دعویٰ کیا ہی جا چکا ہے کہ کروڑوں کی سنکھا میں جو مسلم ہے وہ اسلام چھوڑ کر ایکس مسلم بن چکے ہیں یہ سب کے بیچ گھرواپس سے سیڑی گھٹنائیں سامنے آتی رہتی ہیں اور ان گھٹناؤں کو ہم کور کرتے ہیں آپ تک لے کر آتے ہیں تو آج کیسے ویڈیو میں ہم آپ کو پھر سے دو خبروں کے بارے میں بتانے والے ہیں ویسے خبریں تو اس سے پہلے بھی کافی آئی ہیں لیکن یہ دو خبریں ایک دم حال کی ہیں اور آپ صرف کو جاننا ضرور چاہیے آج کیسے ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کیسے اللہ رکھا اور عزیز اللہم کے دو کٹر مسلم یواؤں نے سناتن دھرم کو اپنا لیا دوسری خبر میں آپ کو بتائیں گے کیسے جو بدائیوں میں ہوا اس کو دیکھ کر ایک مسلم یوتی آہت ہو گئی اور اس نے اسلام چھوڑ دیا تو چلیے بینہ دیری کی یہ ہوئے شروع کرتے ہیں آج کا ویڈیو میرا نام ہے دیریندر اور آپ دیکھ رہے ہیں دی شائنٹ افریندو تو سب سے پہلے ہی خبر کی بات کرتے ہیں جہاں دو مسلم یوکوں نے سناتن دھرم اپنا لیا دراصل یہ خبر ہے مدھ پردیس کے جبل برسے جہاں دو مسلم یوکوں نے سناتن دھرم میں گھر واپسی کر ڈالی گھر واپسی کے بعد اب عزیز الحسن آنے تھاکور کے نام سے جانے جائیں گے وہیں اللہ رکھاں خان اب ویجہ نام سے جانے جائیں گے انہوں نے تیس مارچ دوہجار چوبیس کو گھر واپسی کری اور انہوں نے بتایا کہ کیسے ان کے پورواج ہندو ہی تھے ان کی ویدی ویدھان سے گھر واپسی کرائی گئی اور اس سمائے وہاں پر دھارمک شنگتھن بھی موجود تھے اس کے علاوہ گھر واپسی کے موقع پر ان دونوں یوکوں نے کچھ باتیں کہیں جو آپ تا بھی کو سننی چاہیے دیکھئے یہ ویڈیوز دیکھو ان کو بائی صاحب انگریز میں کنورٹ کر رہے ہیں بیوکو وجہاہ کچھ میں دیکھ رہا ہوں ہاں رہا ہوں جانے جو گھر واپسی کر رہے ہیں ہاں 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 اچھا دیا رب جانے ہاں 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 اب میں سنہتندرم میں وابسی کرتے ہیں یہ لوشتہا ناماں ہاں اے لال کر رہا ہاں میرا نام عجیجل حسن ہے میں چندیری جلا شکنگر مدد پر دیش کا نباس ہی اور کافی اچھا لگ رہا ہے مجھے سناتن میں اچھا لگ رہا ہے اچھا لگ رہا ہے اچھا نہیں یہ تو اس کو کہا جائے کہ جو ہمارے پور بج رہے ہیں کہیں نہ کہیں اس کا پرتی فل ہے کہ آپ کا آج نہیں تو کل جو ہے چیزیں آتی ہیں یہ تو بات سچا میرا نام مجھے جو بہتے ہیں پری وٹکنا منیٹ تھا واسطہ میں آدھی دو بستیمی اکو کی گھر واپسی ہوئی ہے کیونکہ بھارت برس میں رہنے والا کتے کسائی اور مسلمان ان کے پوروٹ کہیں نہ کہیں ہندو ہی تھے کیونکہ انہوں کا احساس ہے اس بات کا جانکاری ہے کہ ان کے پوروٹ ہندو تھے اس لئے انہوں نے گھر واپسی کری ہے اور ہم یہ آوہان آج دھرم سینہ کے مادنم سے اور آپ کی میڈیا کے مادنم سے کرنا چاہتے ہیں کہ بھارت برس میں رہنے والا کوئی بھی ہیسائی یا مسلمان جن کو ہی لگتا ہے کہ ہمارے پوروٹ ہندو تھے کسی کا کسی کارل بس دھرم پریورتہ جو ہی پرسی کر لیا انہیں اگر گھر واپس آنا چاہتے ہیں میرا بات ہے کیا نہیں گھر واپسی کارکرم سمپن کروانے والے یوگیس گروال میڈیا سے باتتی اور کہا کہ بھارت میں نہ صرف مسلم بلکہ جتنے بھی ہیسائی ہیں ان کے بھی پوروٹ کہیں نہ کہیں ہندو ہی تھے اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ آگے وہ عشائی اور مسلموں کی گھر واپسی کا سواگت بھی کریں گے دوسری خبر آئی ہے اتر پردیش کے سیتاپور سے جہاں ایک مسلم لڑکی نے اسلام چھوڑا اور سناتن دھرم اپنا لیا دسل بدائیو جنپد میں جو کچھ بھی ہوا اس سے تو آپ سبھی پریچے تھی ہیں لیکن اس گھٹنا کا اثر ایسا ہوا کہ اتر پردیش کے سیتاپور جنپد میں ایک مسلم لڑکی نے اسلام چھوڑ کر سناتن دھرم اپنا لیا مسلم لڑکی کا کہنا ہے کہ وہ اپنے گھر والوں کے دباؤ کے کارن ڈر رہی تھی لیکن بدائیو کی گھٹنا جب اس نے دیکھی تب اس نے سناتن دھرم اپنانے کا نرنے لے لیا بدائیو میں ماسوم بچوں کی ہتیا کا ویڈیو دیکھ کر وہ کافی زیادہ پریشان تھی اور سوچ رہی تھی کہ آخر کوئی دھرم اتنا زیادہ قرور کیسے ہو سکتا ہے اس لئے اس نے اسلام چھوڑ دیا اور تو اور اس موقع پر اس نے مہنس نام کے ہندو یوکشہ شادی بھی کر لی جنکری کے انصال ہنا اور مہنس ایک دوسرے کو کافی سمیے سے جانتے تھے برشپتیوار کو دونوں نے کالی ماتا کے مندر میں ہندو ریتری وارشہ شادی کری سنگیتہ بتاتی ہیں کہ وہ کافی ڈری تھی لیکن جب سے وہ سناتن دھرم اپنائی ہیں تب سے وہ کافی زیادہ خوش ہیں ابھی یوپی میں ساجہاپور میں اجما نے ہندو دھرم اپنایا تھا ڈلی میں میرہ نے انیل سنگ ساتھ فیرے لیے تھے اسی طریقے سے تمام گھرواپسی کی گھٹنایا بھی آل ہی میں دیکھنے کو ملی ہیں جو یہ بتا رہی ہیں کہ اب گھرواپسی کا محول کافی تیزی کے ساتھ بھارت میں چل رہا ہے اور جو مسلم بھٹک گئے تھے اور جن کا تھوڑا بھی سکچھا کے پرتی لگاو جی ہاں سکچھا کے پرتی لگاو ہے جو جانتے ہیں کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے وہ ہردہی سے سناتن دھرم کو اپنانا چاہتے ہیں اور اگر ایسا کوئی مسلم بھائی ہمارے ویڈیوز کو دیکھ رہا ہے تو آپ اپنے آس پڑوس کے اندو سنگٹھمنٹ سے سمپر کریے اور گھر بات چکیں کیا کری ہیں مسلمان وہ ڈریک ہندو لڑکے سے شادی کر رہے ہیں وہ کہتی ہیں کہ پس اب شادی ہو گئی اب جس کو جو کھڑنا ہو کھڑ لے میں بھی بن گئی ہندو وجہ تو تو جی سختی ہو سب کو جو ہر چیز ہو مار پیٹ ہو زلائی چگڑا ہو تو وہ رہے تھا بہی نا آپ آپ دیکھو کہ مسلمان لڑکے بھی آج کل ڈریک سناتن دھرم آپ بنا رہے ہیں کیوں؟ کیونکہ بھائی صاحب جب صاحب کچھ آپ کو برا بلا بنے آپ کو بولے بھائی تم بھائی صاحب اس دھرم سے جس کو بھائی آتنگوادی بولتے ہیں بھائی دیکھو شرم آتی ہے شرم آ جاتی ہے تو وہ انچین کر لیتے ہیں بلکور وہ پھر دیکھتے ہیں ہندو دھرم کو پڑھتے ہیں ان کو ہندو دھرم اچھا لگ گا تو اپنا لیتے ہیں یکو تیرا خاندانوں نے تیرا گھر گھر لوگوں نے باب فکی یار میں اتر شاک ہوا کہ رمضان چل رہا ہے رمضان میں بھائی صاحب پورا خاندان ہندو دھرم ہے یہ تریوی مار کا واقعہ ہے وہی نا اور بھائی اور دو دوستوں نے علاق انہوں نے افیشلی سب کی سب نے آکھنا اس کے کہتا ہم ہندو بن گیا بھائی اور بھی آنا چاہے جو پہلے تھے حیسائی محسائی جو بنے ہوئے وہ بھی ہندوی تھے یار وہ دیکھو نا تو اس نے بھی یہی بات کیا کہتا ہے خون کے اندر کہیں نہ کہیں تو ہندو دھرم تو گھوم رہے ہیں یہ تو بات میں بھی ادھر بولتا ہوں کہ خون کے اندر تو ہندو دھرم تو گھوم رہے ہیں بے بلکہ کیونکہ ہمارے بھی پہلے پردادے یا اس کے دادے بھائی ہندوی تھے بجاد زیادہ نا جہاں ڈائی تین سو سال پیچھے چلے جاؤں بس بس سارے ہندوی تھے یہ تو ابھی ابھی جو آتے گئے ہیں تو کوئی اسلام قبول کرتا ہے کوئی کرشن کوئی سے کھوتا گیا یہ چیزیں چلتی گئی ہیں یہ بات باقیہ میں اور لڑکیوں کا میں خاص طور پر کافی زیادہ نوٹ کر رہا ہوں کہ لڑکیا تو ہندو لڑکے سے اشادتے ہیں بلکہ تو خالی پاکستان کی اٹھا لے پیچھے تین چار چھ مہینوں سے خالی اٹھ دس تو پاکستانی گئی ہیں لڑکیا ہیں انڈیا اور ادھر ادھر بھی گئی ہیں اور دوبائی وغیرہ میں اور ہندو لڑکوں سے اشادتے ہیں اور ہندو دھرم اپنا ہے پاکستان میں تو چیز پوسیبل نہیں تو گلہ اڑتا ہے تو آپ کی کیا تاؤٹ اس ویڈیو کے بارے میں ادھر ہی بڑا حدم کرتے ہیں تو بات